السلام علیکم ورنو صاحب میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی چولہ ستارے میں پڑھا تھا نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب یہ چولہ ستارے اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فادمہ میں کوئی دروازہ گر آیا ہے جس سے ان کا حمل جایا ہو گیا ہے ایسی کوئی بات ہے مدار جن نبوت کی حضرت آپ کی آواز نہ تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے یہ پتہ نہیں سسٹم کوئی خواہ انہوں نے حضرت عمر نے حضرت فادمہ میں کوئی دروازہ گر آیا تھا جس سے ان کا حمل جایا ہو گیا تھا جی جی مدار جن نبوت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کیا انسی کتاب کا مدار جن نبوت دلائل نبوت کا مدار جن نبوت کا ایسا کوئی مطلع ہے واقعہ جی وہ پوچھنے کے ایسا اب میں نے سننے ہی بات رہی ہے یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرادیا ان کا حمل ساکت ہو گیا اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئی مگر یہ ساری باتیں ہیں بے بنیاد جھوٹ ہے اور ایسا جھوٹ گرا جس سے عمد میں انتشار پھیلا دشمنی پیدا ہو گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسی کوئی حرکت نہیں کوئی ثبوت نہیں یہ جالی رویتے ہیں نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی نے کا دروازہ گر آیا نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا نہ وہ اس سے فوت ہوئی یہ کوئی کتابے نہیں میں ایک بات حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے ملفوضات جو ہے نا مولانا عمر رضا خان بڑی رحمت اٹھا لکھیں باتیں لوگ پوچھتے دیں وہ بیان کے دیں وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ ہیں تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرات کی رات آپ جوتوں سمیت ارش پر چند گیا آپ کہتے سے جوتا ہوتا رہے ہیں آواز آئی نہیں وہ موسیٰ ہی تھا آپ سنیں جوڑے ارشانت آج ہو یہ بات لکھتی تو مولانا نے کہا یہ بالکل بے بنیا ہے بکواس ہے جھوٹ ہے اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معالج و نبوت میں ہے شواہد و نبوت میں تو مولانا نے کیا الفاظ ہے کہ یہ کوئی کتابیں ہیں وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ لکھی ان سے مسائل لیے جاتے ہیں اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں کہ فلان کتاب میں وہ گپوں کی کتابیں ہیں ان کو نہیں ہم مستنی سمنا چاہیے نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت فاطمہ کی تعلقات سے اس سے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ اپنی بیٹی امم قرسون جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی وہ شیعہ حضرات کی کتابوں بھی موجود ہیں ان کا نکاح کیا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید ایک بیٹی پیدا ہی رکھائی ہے اس لیے کیوں ایسی کپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فیادہ نہیں باقی حوالے جو نا وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا ہوئی چروا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا اسے وہ مستنل نہیں ہو جاتا بلکل یہ بات غرط ابن عبدالحلید جو شاہر ہے ان حضرت بلاغہ کے انہوں نے مصور لکھا کے ان جھوٹی باتوں کی بیٹی سے حضرت عمر پر اعتراض کرتے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے اور بیٹی نہ کوئی ساند نہ کوئی اس کا پتہ تو جھوٹی ہیں باتیں جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ جی جی والکم